کون کو شریک ہے آپ نے عادت میں ہے بچی کوٹ میں جا کے بولنا چاہ رہی تھی اور جیچ صاحب نے ریکارڈ اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہی نہیں کیا یہ کیسے ہی عدالت تھی جس میں بچی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی تھی اور اس کی سٹیٹمنٹ نہیں لی گئی اور اسے لاہور بھیج دیا گیا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میں اس کے خلاف احتجاج کے لئے باہر آیا ہوں دیکھیں جب تک اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا جائے گا چیف جیسنس کا نوٹس نہیں لیں گے میں اسی طرح باہر نکلتا رہوں گا دیکھیں ہمارا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے ہمارا چھوٹا سا مطالبہ ہے اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عدالیہ کی طرف سے یہ ہوگا اس لئے کہ بینی صاحب نے شکریہ آدھا کیا اور امید تھی کہ ان کی بیٹی ریلیس کی جائے گی لیکن عدالیہ نے ایسا فیصلہ کیا سمجھ سے باہر ہے ہمارا کوئی مطالبہ اتنا بڑھانی یہ صرف یہ ہے کہ بچی کو ریلیس کریں ان کے ماں باپ سے ملائیں بھلے انہیں دارور امان میں رکھیں کچھ دن کے لیے لیکن ان کا حق بنتا ہے ان کے ماں باپ کا کہ ان کی بیٹی ان کے حوالے کی جائے تو ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے اس لئے کہ ہم نے نکہ نامہ دیکھا ہے وہ بھی جالی ہے جس بندے کے سائن تھے وہ بول چکا جاری ہے لیکن آج ایک ہفتے بعد پھر وہ بولا ہے میں نے سائن کیا ہے تو یہ کون سی پاور ہے جو استعمال ہو رہی ہے لہذا میری حکومت سے بھی اپیل ہے اس مسئلے کو دیکھیں اور خاص طور پر میں سپریم کورٹ کے جس ساب سے اپیل کروں گا کہ اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس مسئلے کو حل کریں ورنہ یہ اتجاج بڑھتا چلا جائے گا بہت شکریہ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے تو یتیم مسکین اور غریبوں سے محبت کرتے ہیں اور ایک یہ پاکستان کی بیٹی دعا زہرہ کی محبت کے ہم جمع ہوئے ہیں جو کہ پورے پاکستان کی بیٹی ہے اور چیو جسس پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد جلد ان کے مباب کے سکون کا سامان مہیا کریں اور اس مسئلے کو جلد جلد حل کیا جائے تنظیم عزداری پاکستان خطیب حسینیت سید محمد نرخیر اور نے وہ ق騙 دیا ہے اور قیام هد idi سامان میں صاحب ہے اور جلد ان کی تراؤڈ کرتے ہیں اور روز کے قیام کو ت CountyCM پر ایک در مرام فعلید اسے جب بے سامان میں یہ کا جا چھتے ہیں اور جنوانا ہوئے ہیں اور نکھ بہب نہیں ج rule سایوه 2019 جنوانا ہوئے ہیں اور رگ بھوپنی در مجدد جب تک ہے ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی اللہ علیہ وسلم اس مایوسی کو دور کریں اور پورا من جو ہے یہ احتجاج ہم کر رہے ہیں یہ اس وقت تک جاری رہے گا ان کی فیملی کی ہم آوازیں ہم اس پہ پورا پاکستان کے ہر طبقہ جو ہے اس میں موجود ہے اور ظاہر ہے یہ ظلم ہے جس طرح فیصلہ کیا گیا تو آلہ عدلیہ سے گزارش ہے کہ اس پہ جو ہے سو موٹر ایکشن لیں اب یہ فوارہ چوک ریلی نے کراس کر لیا ہے اور آگے جو ہے اس طرف سے راستے جو ہے وہ پولیس نے بند کر لیا ہے یعنی کہ فوارہ چوک سے اگر اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گول چکر گھوم کے گورنہ ہاؤس سے اور اس کے بعد وزیرالہ ہاؤس کی طرف یہ جانے والا راستہ ہے اور یہ پولیس نے رکاوٹیں لگا کر جو ہے وہ راستے بند کر دیا ہے یہاں خواتین بھی موجود ہیں یہاں مرد بھی موجود ہیں اور پیچھے جو آنے والا ٹریف اکتہ وہ روک دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ریلی کی قیادت ہے وہ یہاں موجود ہے آپ کی بیٹی کا بیٹی ہے آپ کیا کر آ رہے ہیں کیس ہو جائے گا میں بتا رہا ہوں آپ کیس ہو جائے گا پورا من طریقے سے کریں گے ہم نے کوئی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے ہم نے بلکل پورا من طریقے سے کر رہا ہے یقین جائے نہیں کر رہے ہیں ہر لحاظ سے سن لیجے پہلا میری سننے اس کے بعد پورا من طریقے سے یہ کام ہوگا اور اگر ہم کسی اور مقصد سے آتے تو ہمارے ساتھ ماں بہن بیٹی نہیں ہوتی ایک چیز دوسری چیز ہے کہ یہ ایشو ہے آپ کی گھر میں بھی پچھے ہیں پہنے گھر میں بھی یہ سب کے لئے یہ اس پہ پورا من طریقے سے پروٹیس کریں گے نتیار رکارٹ کرنا کہ ہم چلے جائیں گے ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے سرگار بات تو سنیں نا پورا من طریقے سے اگر آپ کی بیٹی اگوہ ہوتی آپ کیا کہتے ہیں گھر میں بیٹھے رہے تھے سر مجھے سب آپ کی بیٹی اگوہ ہوتی آپ گھر میں بیٹھے رہے تھے سب پورا من طور پر شیر خار بچے ہمارے ساتھ ہیں بسرخ مائے بہنیں ہمارے ساتھ ہیں ہم نے پورا من طریقے سے کرنا ہے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو جس کی ویسے آپ سے ہماری کار سائی کو ہوں گی آپ جیتے ہیں آپ یقین جاری جانیا کے ساتھ مائے بہنیں ہونے تو نہیں کریں گے آپ کو فوارہ چوک سے ہم ریپورٹ کر رہے ہیں دوہ زہرہ کی بات ابھی سے متعلق جو ریلی تھی والدین یعنی کہ میدی علی قازمی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ساتھ جو اہلیان کراچی ہیں وہ اس ریلی میں شریک ہیں اور ریلی جو ہے یہاں فوارہ چوک سے وزیرا لہ ہاؤس کے لیے نکل گئی ہے اور ریلی میں یہاں آپ دے سکتے ہیں نہ صرف سیویل سوسائیڈی بلکہ مذہبی شخصیات اور عام جو افراد کے ساتھ ساتھ مرد خواتین جو ہے اور بچے جو ہے بچیاں بڑی تعداد میں آشری کے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ ان مطالبہ کیا گیا ہے بلکہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جو ریلی ہے یہاں سے ہوتی ہوئی یعنی کہ مختلف راسوں سے ہوتی وزیرا علا ہاؤس تک جائے گی اور یہ کہا گیا ہے کہ پر امن جو ہے وہ احتجاجی ریلی ہے تاکہ دوہ زہرہ کی مذہبی سے متعلق جو کیس ہے اس کیس میں جو کانونی چارہ جو ہی تھی جو کانونی فورم تھے اس پر ان کا کہنا ہے کہ ان کو جو انصاف نہیں ملا اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے پورا من طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں احتجاج نہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پیچھے پولیس بھی ہے پولیس نے راستے بند کرنے سے بھی روکا ہے تاکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آگے نہ بڑھ سکیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے والا راستہ بند کر کے تاکہ آگے بڑھا جائے اور آگے کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا جائے تو بہرحال یہاں چاروں طرف جو ہے وہ پولیس بھی بڑی تعداد میں موجود ہے اور پولیس کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو بہرحال ریلی میں ہر اپنا کام کرے اگر وہ پہنے مستفاق کی بیگی کو انسان نہیں جاتا آج وہاں سیرک بھی انسان نہیں جاتا روح کرو ریا کرو دیا کرو دیا کرو دیا کرو دیا کرو دعا کو دیا کرو جارے تکیر جارے نسان جارے حیالی زہرہ کی بازابی سے متعلق جو ریلی فوارہ چوک سے لکھ لی تھی وہ اب فوارہ چوک سے توڑا سا آگے جو ہے پولیس نے اس کو روک لیا ہے آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا میں اس وقت جو ہے وہ بس کی چھتکے پر موجود ہوں یہاں پر دیکھ رہے ہیں خواتین بچے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور پولیس نے آگے حسار بنا کے بنا رکھا ہے اور ان کو آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے پولیس آگری بڑھنے ہی ملاقرات جا رہی ہیں اور وہیں پر جو ہے اپنا سے بنا روازی کی جا رہی ہیں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پولیس سے کہ انہیں آگے بڑھنے دیا جائے وزیرالہ ہاؤس تک جانے دیا جائے وہ پر آمن طریقے سے جو ہے وہ جائیں گے اور اپنا احتجاج جو ہے اس نے حکومت کے سامنے ریکارڈ کرا کر پر آمن طریقے سے واپس آ جائیں گے یہاں پر چونکہ کافی دیر سے روڈ بند ہے اور یہ شام کا ٹائم ہے چھوٹی کا ٹائم ہے اور لوگ جو اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے اور یہ دیکھ ستنے کے روڈ یہ گورنر ہاؤس والا روڈ ہے جو زیاودین احمد ڈاکٹر زیاودین احمد کی طرف جانے والا روڈ ہے یہ مکمل طور پر جام ہو چکا ہے لوگوں نے گاڑیاں بند کر دی ہیں اور رکشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گاڑیاں بند کر کے لوگ انظار کر رہے ہیں کے راستہ کھلے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے والا جو روڈ یعنی کہ وہ پریس کلپ سے آرس کانسل کی طرف جو جانے والا روڈ ہے وہ بھی اس طرف سے مکمل طور پر جام ہے کیونکہ مین روڈ ہے مرکزی روڈ ہے اور یہی پر جو ہے وہ اعتجاج جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور علماء اکرام ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ دوازہرہ کے والد ہیں اور اس کے بعد پر ہر طبقے کے لوگ جو ہے اس اعتجاجی مظاہرے میں اعتجاجی ریلی میں جو ہے اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ چونکہ دفعہ ایک سو چوالی سے نافذ ہے اور آگے جو ہے وہ روک رکھا ہے اور حکومت ناطمہ قابلی عائد کر رکھی ہے کسی بھی قسم کی اعتجاج ریلی جلتے جلوس سے تو وہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے ان کو روک رکھا ہے رکافتیں لگا رکھی ہیں لوگ جو ہے ادھر جو چونکہ روڈ جام ہے ٹریفیک جام ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پر لوگ انہیں ہارن اعتجاج ہیں جو ہے وہ دوسری طرف بجانا شروع کر دی ہیں گاڑیوں جو لوگ موجود ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے ہارن بجائے جا رہے ہیں تاکہ راستہ کلیر ہو سکے چونکہ جو مظاہری نے انہوں نے کل ہی کال دی تھی کل بھی پریس کلا پر بڑا ایک اعتجاج مظاہرہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر یہاں پر اب بھی جو ہے وہ آج بھی ان ریٹ چونکہ کل ان کا کہنا تھا کہ جس طرح انہوں نے اعتجاج کی کال دی تھی حکومتی سطح پر کسی بھی سطح پر ان سے رابطہ نہیں کیا گیا ان سے جو ہے ان کی دادرسی نہیں ہو پا رہی ان کو انصاف ان کا کہنا نہیں بل پا رہا تو اس لیے آج دوبارہ اعتجاج کے لیے نکلے تھے فوارہ چونک سے سی ایم ہاؤس جانے کے لیے اعتجاج ہی ریلی کی شکل میں لیکن ان کو یہاں پر روک لیا گیا ہے اب یہ میں تھوڑا سا مزید آگے دکھاتا ہوں سیچویشن تاکہ لوگوں کی تعداد کا اندازہ ہو سکے یہاں پر نہ صرف سیول سیول سوچائٹی ہے بلکہ یہاں پر خواتین بھی ہیں اس اعتجاجی مزارے میں مرد بھی ہیں بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور یہاں پر اس مزارے میں بڑی تعداد میں موجود ہیں ہمارا مقصب لڑنا نہیں ہے کسازوں نہیں ہے یا کوئی اصاب اضاف نہیں کرنا جس سے جو ہے مسائل کی جو پر ہر بھائی ہم برامان طریقے کے لیے تحتیاج کو رہنگے اس وقت پر جن دن مجھے 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 آج جیسے کہ دعائیں سارا پہ بھی جائے باتیں بھی ہیں اور آج عشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھو مہدین کی تھی امتیشت شرگی تھی اس کے لیے بھی سب ہی کٹھے رہے ہیں تو سب سے پہلے انہاروں سے آغاز کریں یہ جو راستہ تھوڑا سا کھولا گیا ہے کیونکہ پیچھے ایک اور جو ریلی اور احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اس تھوڑا سا سپیس بنایا گیا ہے کچھ آگے بڑے تھے جو مظاہرین بدعہ زہرہ کی ریلی کے لیے جو سی ام آج جانا چاہتے ہیں کچھ یہ راستے اس سے اٹھائے گیا ہیں پولیس نے ایک اور آگے حسار بنا لیا ہے اور یہاں پہ راستہ بند کرنے کے لیے پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس راستے کو بند کیا جائے اور یہ دوسرا حسار بنا دیا گیا ہے آگے اور جو مظاہرین ریلی کے شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ انہیں وزیر ایلا ہاؤس کی طرف نہیں جانے دیں گے کیونکہ پیچھے بھی کچھ مظاہریں ہو رہے ہیں جو بھارتی جو سفارتکار تھی ان کے بیان کے خلاف گرستہ خانہ بیان کے خلاف اور اس کے بعد یہاں سے دے سکتے ہیں کہ یہ خواتین بچے مرد کچھ آگے بڑھے کچھ اسپیس آگے ملے لیکن ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک یہ سلسہ دوہ زہرہ کی بادشابی کے لیے اکدامات نہیں ہو جاتے تب تک احتجاج کا سلسہ اسی طرح جاری رہے گا آپ ان کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں کال دے دی گئی ہے اور جو شہری ہیں جو دوہ زہرہ جیسی بیٹیوں والے ہیں وہ یہاں آیا اور اس احتجاجی مزہرے میں شریک ہوں اس لیے کال دے دی گئی ہے لوگ پہلے کی نسبت اب زیادہ جمع ہو چکے ہیں پہلے کی نسبت پہلے کی نسبت پہلے کی نسبت پہلے کی نسبت پہلے کیا ہمینے ، چاہئے ہیں چاہئے ہیں یہاں شہفہ اس لیے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ بہنوں بہنوں بیٹیوں بچیوں بھوڑوں بزرگوں بچوں کے ساتھ کیا موجود ہیں احتجاج دوہ زہرہ کی بازیابی سے مطلعہ کبھی جاری ہے پولیس نے آگے ایک حسار ختم انہیں کے بعد دوسرا حسار قیم کر رکھا تھا جس کی وجہ سے جو ریلی کے شکل میں لوگ آگے جانا چاہتے ہیں ان کو اب تک آگے نہیں بنے دیا گیا راستہ بند ہے لیکن خواتین بچے اور مرد جو ہے بڑی تعداد میں شریک ہیں اور مطالبہ یہی کہ سی ایم آہوس تک جانے دیا جائے اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کرنے دیا جائے اور جو ان کے خشاہت ہیں تحفظات ہیں وہ سامنے رکھے دیا جانا چاہیے اچھا اس کے علاوہ اور بھی دو تین پیچھے مظاہرے اور ریلیا جو ہے وہ چلنی تھی لیکن ان کو تھوڑا سا پولیس نے آگے جگہ دیئے اچھا اب چونکہ شام ہو رہی ہے اور احتجاج میں شریک ہونے کے لیے چونکہ کال دی گئے تھی بڑے پیمان پر کال دی گئے تھی کل بھی رات گئے تک جو ہے لوگ احتجاج میں شریک ہونے کے لیے دور دور سے آتے رہے پہنچتے رہے اب کیونکہ کراچی پریس کلب اور اس کل بھی صدر اور مختلف علاقوں میں روڈ جام ہے ٹریفیک جام ہو چکی ہے اور لوگ چونکہ احتجاج کی جو مین جگہ ہے یہاں پر پہنچتے ہیں ان کو تاخیر ہو رہی ہے خواتین بھی پیدل یہاں پہنچ رہی ہیں تاکہ دوہ زہرہ کے جو والدین ہیں ان سے ادارہ جائیتی کیا جائے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹیج بنایا گیا ہے جو چھوٹا ٹرک بنایا گیا ہے اس کے اوپر دوہ زہرہ کے جو والد ہیں میدیری کازمی صاح نیچے وجود ہے عوام کے چاہتے ہیں تو بہرحال یہ راستے سارے بند ہیں اور یہ صورتحال ہے یہاں کی مزید کچھ صرف میں مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے سامنے رکھیں گے فیلال یہی